موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام احباب اگرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہماری گفتے کو چل رہی ہے مدینہ کے اندر پہنچ کر رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو اہم اقدامات کی ان میں میساق مدینہ جو عام معاہدہ تھا وہ آپ نے کیا تھا جس کے اندر انسار و مہاجرین کے ساتھ وہاں غیر مسلمین جو تھے خاطر سے جو یہودی تھے ان کو بھی اس میں شامل کیا تھا لیکن انہوں نے جو اس معاہدے کے ساتھ بدہہدے کی اور بار بار اسے توڑا ان کے اندر چند جو برائیاں تھیں خاصلتیں تھیں جس کا وہ شکار تھے جس کی بنیاد پر وہ بدہہدی کرتے تھے انہی کی روشنی میں ہم اپنی باتیں بیان کر رہے تھے ان کی ہاں جو ایک خاص خصلت پائی جاتی تھی وہ مضاہنت کی تھی چاپلوسی کی تھی زنانچہ وہ سماج کے اندر موجود برائیوں پر نکیر نہیں کرتے تھے یہ یہودیوں کی ایک خاص صفت ہے لَوِنَا لَزِينَ كَفْرُ مِمْ بَنِ اسْرَائِيلَ علیہ لِسَانِ دَعُودِ قرآنِ کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کھل کر ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی لانت ہوئی ہے ان کے اوپر دعوت علیہ السلام کی زبانی ان پر اللہ نے لانت فرمائی ہے کیوں اس لئے کہ سماج کے اندر جو لوگ برائیاں کرتے تھے اس پر یہ خاموش رہتے تھے تو برائیوں پر نکیر نہ کرنا اس پر خاموش رہنا یہ جو ہے لانت کا مستحق ہے ایسا آدمی اگر کوئی خاموش رہتا ہے اور نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر کے اس پر نکیر نہیں کرتا ہے چنانچہ جو لوگ یہ اصول بناتے ہیں کہ صرف بھلائی کا حکم دینا چاہیے اچھائی کا حکم دینا چاہیے اور برائیوں پر نکیر نہیں کرنا چاہیے تو سمجھ لیں کہ یہ یہودیوں کی خسلت ہے یہودیوں کی صفت ہے وہ لوگ سماج کی مدہانت میں لوگوں کی چابلوسی میں وہ برائی سے روکتے نہیں تھے یا برائی پر نکیر نہیں کرتے تھے منع نہیں کرتے تھے برائیوں کے خلاف نہیں بولتے تھے جس کی وجہ سے ان پر اللہ نے لانت فرمائی ہے یہ اصول اپنی جگہ پر بلکل نہیں سہی ہے کہ برائیوں پر خاموس رہنا چاہیے صرف اچھائیوں کا حکم دینا چاہیے اور یہ کہنا مزید کی برائیوں پر نکیر کرنے سے اختلاف کا سبب ہوتا ہے یہ اور ہی مزید بھیانک عمر ہے اس لئے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ جہاں ایک طرف بھلائی کا حکم دے تو دوسری طرف برائی سے بھی روکے تو یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ جہاں ایک طرف بھلائیوں کا حکم دیتی ہے تو دوسری طرف وہ برائیوں سے لوگوں کو روکتی بھی ہے ان کے اندر ایک جو بری خصلت پائی جاتی تھی علم کے باوجود بے عملی ان کے اندر پائی جاتی تھی ان کے یہاں جانکاری تھی یہ علموالے تھے آہل کتاب تھے لیکن ساتھ ہی یہ بے عملی کا شکار تھے علم کے باوجود بے عملی کا شکار ہونا یہ یہودی خصلت ہے ان کی مثال بتائی گئی ہے کہ یہ علموالے ہیں علم اپنے ساتھ رکھتے ہیں لیکن اس کے مثال اس کو جو ہے عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کے مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر علم کا گھٹھر رات دیا گیا ہو کتابوں کا گھٹھر رات دیا گیا ہو اور اسے کچھ پتہ نہیں ہو کہ اس میں کیا ہے اگر بے عملی کا شکار ہے آدمی تو اس کی مثال یہی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ جانے دیکھ لیں کہ اگر کوئی جانکار ہے علم رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود کسی بھی چیز کے بارے میں علم اگر اس کو ہے اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یہ نیکی کا کام ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے اور اس کا موقع ہے کرنے کا اور حالات جو اس طرح سے پیدا ہو گئیں کہ اس کو کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرتا ہے اس کو معلوم ہے تو اس کو کہیں گے کہ وہ بے عمل ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جانتا بھی ہے وقت کا تقاضی بھی ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو وہ کام کرنا چاہیے اگر نہیں کرتا ہے تو اس کو بے عمل کہا جائے گا جاننے کے باوجود بھی کہا جائے گا اور وہ یہودی صفت کا حامل انسان ہوگا حسد کرنا یہ اہل کتاب جو ہیں یہ یہودی خاص طور سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے باوجود بھی لوگ پھر جائیں واپس ہو جائیں ان کی خواہش ہے یہ دوبارہ جو ہے لوگ کافر ہو جائیں یہ حسد کی وجہ سے ایسا چاہتے ہیں یہ یہودی جو چاہتے ہیں کہ اسلام لانے کے باوجود واپس کافر ہو جائیں دوبارہ یہ ان کا حسد ہے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھے مسلمان مضبوط نہ ہو وہ طاقتور نہ ہو ان کی جمعیت بڑی نہ ہو اور ان کی یہاں ایک بڑا محاذ قائم نہ ہو پائے تو یہ یہودیوں کی خصلت ہے وہ حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو اگر ایسا مسلمانوں کے ساتھ کوئی چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہودی صفت اس کے یہاں پائی جاتی ہے یا یہ سمجھنے کی یہ جو حسد جو یہ صفت ہے یہ یہودی صفت ہے وہ چاہتے ہیں کہ واپس کافر ہو جائیں مسلمان ان کی طرف سے یہ حسد ہے غرور اور تکبر ان کی یہاں پائے جاتا تھا تو غرور اور تکبر بھی یہ یہودی خصلت ہے وہ کہتے تھے کہ یہودی جو ہے وہی جنت میں جائے گا نصارہ کہتے تھے جو نصارہ ہیں وہی جنت میں جائیں گے تو یہودیوں کا یہ اپنا گمان تھا ان کا یہ گھمنڈ تھا ان کا یہ گرور تھا یہ کہلیں کہ وہ تکبر میں مرتلا تھے اور کہتے تھے کہ یہودی ہی جنت میں جائیں گے حتی کہ یہودی لوگ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس کے محبوب ہیں اس کے گھر آنے والے ہیں ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو یہ ان کا اپنا تکبر تھا وہ جو ہے تعلی پسندی میں مرتلا تھے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو سب سے عالی سمجھتے تھے اور دوسروں کو جوئیم کہتے ہیں جوئیم یعنی جوئیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ جانور ہے اپنے علاوہ وہ غیر یہودیوں کو جانور کی طرح سے سمجھتے ہیں ان کے جو یہودیوں کی طرف سے خاص طور سے سہیونیوں کی طرف سے جو زائنسٹ ہیں ان کے یہاں یعنی یہودیوں کے اندر جو بہت ہی خبیس قسم کی تنظیم ہے سرری تنظیم ہے خفیہ تنظیم ہے جس کو زائنسٹ کہا جاتا ہے ان کا اپنا ایک گروہ ہے جو خاص طور سے یہودیوں کے علاوہ دوسروں کو جانور کی طرح سمجھتے ہیں ان لوگوں کا باقاعدہ ہے کہ رسالہ چھپا تھا اس کے اندر کیسے اس وقت جو ان کا اس وقت ملک بن چکا ہے اس سے پہلے کی بات ہے انہیں انیس سوناتالیس سے پہلے کی بات ہے بلکہ اٹھرمی صدی انیسی صدی کے سروع کی بات ہے اس وقت ان لوگوں نے اس طرح سے پلاننگ بنائی تھی اور ایک پروٹوکول تیار کیا تھا اس کے اندر انہوں نے اپنی خباستیں بیان کی تھی لیکن بعد میں وہ ظاہر ہوا وہ چیزیں چھپ کر کے لوگوں کے سامنے آئیں اور ان کی خباستیں واضح ہو کر کے سامنے آئیں لیکن چونکہ پوری پلاننگ سے یہ لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے پلان میں وہ اپنے ناپاک ساجسوں میں وہ لوگ کامیاب بھی ہوئے تو ان کے یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غرور اور گھمن اور تکبر پایا جاتا ہے حسد کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں اللہ کے گھرانے والے ہیں اور ہم جو ہے بخصے بخص آئے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے ہی وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَسَارًا اور یہودی تو مزید کہتے تھے نَحْنُوا أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَاهُ ہم اللہ کے بیٹے ہیں بخل کی صفت ان کے یہاں پائی جاتی تھی وَالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ یہ بخیلی کرتے تھے اور لوگوں کو بخالت کا حکم بھی دیتے تھے تو اس طرح سے ان کے یہاں بہت سارے بری خصلتیں ان کے یہاں پائی جاتی تھی جن کی بنیاد پر یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے مختلف طریقے سے اور کبھی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کی ہے یہی وجہ ہے کہ بار بار معاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا ان کے ساتھ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ مدینہ کے اندر آپ جب پہنچے ہیں تو سب سے پہلے مزد نبوی کی تعمیر کی ہے اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان انسار اور مہاجرین کا مواخت قائم کیا تیسرا جو سب سے اہم کام جسے میں عساقی مدینہ کہتے ہیں معاہدہ کیا آپ نے چاہیں وہ مسلمان ہو جا غیر مسلمان ہو سب کو تاکہ سب مل کر کے ایک رہے مدینہ میں اس کے بعد آپ نے چوتھا جو کام کیا بعد صحابہ کو آپ نے مدینہ کے چاروں طرف بھیج کر حدود حرم کی تائین کی یعنی جب معاہدہ سب کے درمیان ہو گیا انسانوں کو جب آپ نے مدینہ میں رہنے والے تمام باسندوں کو آپ نے جوڑ لیا اور اپنے ساتھ سب کو متحد کر لیا متفق کر لیا تو آپ نے یہ کام کیا کہ مدینہ کا جو حدود ہے اس کو متعین کر دیا جائے مشرق سے مغرب اور اسی طرح سے شمال سے جنوب تک آپ نے بعض صحابہ کو بھیجا کہ جا کر کے حدود کی تائین کر دے آپ نے بتلایا چنانچہ مشرق میں حرہ واقم جو کی حرہ شرکیہ سے مصور ہے وہاں سے لے کر کے مغرب میں حرہ وبرہ جو کی حرہ غربیہ سے مصور ہے شمال میں جبل سور جو کی شامیہ سے مصور ہے جنوب میں جبل عائر جو کی عوالی سے مصور ہے تو یہ حدود آپ نے بتلا دیا کہ وہاں جا کر کے آپ لوگ نشان لگا دیں تو حرہ شرکیہ اور حرہ غربیہ اور اسی طرح سے جبل سور اور جبل عائر دو طرف پہاڑی علاقے ہیں اور دو طرف سنگریزے ہیں پتھریلی علاقے ہیں تو دونوں طرف جو مشرق مغرب میں پتھریلی علاقے ہیں اور جنوب اور شمال میں پہاڑی علاقے ہیں ان سب کو آپ نے بیچ میں جو تھا اس کو حدود حرم بنا دیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے مکہ کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا ہے مدینہ کو میں حرم قرار دے رہا ہوں گویا اب یہ حدود اسلامی حکومت کا پہلا بنیادی نقطہ ہو گیا جہاں سے دیرے دیرے اسلامی ریاست کا رکبہ بڑھتا گیا یہ حدود جو آپ نے پہلی بار متعین کی تھی ہرہ شرکیہ ہرہ غربیہ جبلِ آئر جبلِ سور یہ پہلا سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست کی چھوٹی سی بنیادی نقطہ قرار پایا جو بعد میں ایک بڑا اسلامی ریاست وجود میں آیا دیرے دیر رکبہ بڑھتا گیا پورا مدینہ اور اس کے مضافاتی علاقے آئے یہاں تک کی مکہ تک کی رکبہ بڑھا ادھر یمن تک بڑا اللہ کے رسول کے زمانے میں اور بھی مشرق کے علاقے میں اور شمال کے علاقے میں دور تک نجد کے علاقے تک تو اس طرح سے جزیرت العرب اگر دیکھا جائے تو دھیر سارا علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے ہی میں اسلامی حدود کے قبضے میں آ چکا تھا مکہ سے لے کر کے مدینہ تک اور پھر اس کے بعد یمن تک کا سارا علاقہ مسلمانوں کے بلکہ مدینہ کی ریاست کے تحت آ چکا تھا اس کے بعد حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی زمانے میں مرتدین کے خلاف جو لڑائیاں لڑی گئیں تو اس طرح سے بہت سارے علاقے اور بھی آئے اور حضرت عمر کے زمانے میں تو پورا جزیرت العرب اس سے بھی باہر نکل گئے مصر میں افریقہ کے اندر اور شام میں ملک شام میں ادھر پورا فلسطین کا علاقہ شام کا علاقہ اور پھر اس کے بعد عراق کا علاقہ تو حضرت عمر کے زمانے میں بہت دور تک لوگ نکل گئے تھے تو اس طرح سے دھیرے دھیرے اسلامی رقبہ اسلامی ریاست کا جو حصہ تھا وہ بڑھتا چلا گیا تو آپ نے یہ چوتھا کام کیا کہ حدود کو متعین کیا مدینہ کے حدود کو متعین کیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ اب مدینہ کے لیے ایک حرم کی حیثیت رکھتا ہے اس کے اندر کوئی شخص کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہے کسی مجرم کو پناہ نہیں دے سکتا ہے وہ بگیر ہماری اجازت کے کوئی کسی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتا اگر بیرونی کوئی دسمن ہے تو اس کو پناہ نہیں دے سکتا ہے اس کو حرم قرار دے دیا اللہ کے رسول نے وہاں پر کسی کو ناجائز قتل نہیں کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں جو حرم مکی کے ساتھ جو احکام خاص ہیں وہی سارے احکام حرم مدنی کے ساتھ بھی اللہ کے رسول نے کر دیا اسی طرح کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی حرم مکی کے لئے اللہ کے رسول نے بھی حرم مدنی کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی یہاں کے جو ہے کھیتی باری میں یہاں کے فل میں یہاں کے مد اور سا میں ماپنے کی جو پہمانے ہیں ان ساری چیزوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا برکت کی دعائی کی اللہ کے رسول نے اور اس کے علاوہ جو مدینہ کے اندر حرم مدنی میں بخار ایک عام ہے وبائی بیماری کی شکل میں عام طور سے رہتا تھا آپ نے ایک خصوصی دعا فرمائی تاکہ وہ بخار وہاں سے نکل جائے تو حرم مدنی سے اس بخار کو اللہ تعالی نے ہٹا دیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اب یہ یسریب نہیں رہے گا آج سے اس کا نام تیبہ رہے گا یسریب کا نام تیبہ یا تابہ میں اللہ کے رسول نے بدل دیا میشاق مدینہ میں مدینہ منورہ کو یسریب کہا گیا ہے وہاں پہ یسریب کا لفظ لکھا ہوا ہے لیکن اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے اس نام کو پسند نہیں کیا نا پسند کیا اس کے بجائے تیبہ تابہ اور مدینہ کے نام رکھے گئے چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان اللہ تعالی سم المدینہ تیبہ اللہ تعالی نے مدینہ کا نام تابہ رکھا ہے یعنی اللہ کے رسول نے نام رکھنے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ یہ نام میں نے نہیں رکھا ہے تابہ اللہ تعالی نے رکھا ہے امام مسلم نے اپنی سنت کے ساتھ زہد ابن ثابت کی روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تیبہ یعنی المدینہ وَإِنَّهَا تَنْفِ الْخَبَس كَمَا يَنْفِ النَّارُ خَبَسَ الْفِدَّةِ کی یہ آج سے اس کا نام تیبہ ہے یعنی مدینہ کا نام یسریب کا نام تیبہ ہے یہ خباستوں کو مائل کچیل کو گندگی کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے یہ شہر یعنی مدینہ شہر جیسے آگ چاندی کے مائل کچیل کو ختم کر دیتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ کوئی یسریب جو شخص کہے گا اللہ اسے معافی وہ اللہ اسے معافی مانگی یعنی جو آدمی اب یسریب کہے مدینہ کا نام چونکہ یسریب کا نام بدل گیا ہے یسریب کے اندر کچھ خرابیاں پائی جاتی تھی اس لفظ کے اندر تو اللہ کے رسول نے اس کا نام بدل دیا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو اب یسریب دوبارہ کہے تو اللہ اسے معافی مانگے کیونکہ اس کا نام تابع ہے یہ روایت کے اندر آتا ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف ہے اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس سے کوئی حرض نہیں ہے امام سعیتی نے ابن عباد سے ایک روایت نکل کی ہے جس میں مدینہ کو یسریب کہنے سے منا کیا گیا بایت کہ اب جو ہے مدینہ کو کوئی یسریب نہیں کہے گا لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے صحیح نہیں ہے اسی طرح سے ابن شبہ نے ابو عیوب سے اپنی سنت کے ساتھ ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یسریب کہنے سے مانا کیا ہے لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے اس پر گرچہ کوئی مرفوع روایت نہیں ہے البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے معنی ڈاٹنے اور ملامت کرنے کے ہیں جیسے کہ اللہ تصریب آلیکم اليوم آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے سب کو معاف کر دیا اللہ کے رسول تو تصریب جو ہے ملامت کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں تو ڈاٹنا اور ملامت کرنے کا معنی ہے اس میں بھی یہ بھی نام صحیح نہیں لگتا ہے کہ کسی کو ڈھانٹا جائے ملامت کیا جائے یہ کون سا نام ہوتا ہے اسی طرح سے کہتے ہیں یا تو یہ سربا سے ماخوز ہے جس کے معنی خراب ہونے کی سربا شئی یعنی کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس وقت بولا جاتے تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو معنوی اعتبار سے دونوں جو ہیں کبھی معنی ہے اچھا معنی نہیں ہے دونوں کا ڈاٹنا خراب ہونا فساد کا شکار ہونا فاسد ہو جانا بگڑ جانا تو یہ سارے معنی اس لفظ کے اندر یسریب کے اندر پائے جاتے ہیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا کیونکہ اللہ کے رسول اچھا نام پسند ایسا نام پسند کرتے تھے جس کے معنی اچھے ہوں جس کے اندر اچھا معنی پائے جاتا ہو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں سے فعال لیتے تھے اچھا فعال لیتے تھے اور برے ناموں سے جو غلط نام ہوتا تھا غلط نام کا مطلب ہے کہ اس کا معنی غلط ہو تو آپ جو اس کو پسند نہیں فرماتے تھے اچھے نام کو پسند آپ فرماتے تھے جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو کہتے تھے اچھا نام رکھو ساتھی دن حقیقہ کرو اور جو اچھا نام ہو وہ رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نام پسند کرتے تھے خاص طور سے جس کے اندر عبودیت پائی جائے عبد کا لفظ پائی جائے عبداللہ عبد الرحمان اور اس طرح سے نام جو ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں کو پسند فرماتے تھے اسی لئے آپ نے جو کام کیا کہ اس کا نام آپ نے بدل دیا یسریب کو آپ نے طعبہ اور طعبہ نام رکھ دیا اور اس کو جو ہے المدینہ کے نام سے لوگ جاننے لگے یعنی مدینہ الرسول کے نام سے جاننے لگے تو اسی وجہ سے آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے اسی لئے آپ نے اس کا نام بدل دیا پہلے سال جو بہت سارے کام اللہ کے رسول نے کیے تھے اسی وقت ہے اسی سال میں امم الممنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جو کی ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا سہیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رخصتی اسی سال کی تھی یعنی چھے سال میں ان کا نکاح ہوا تھا اور اب یہ نو سال کی ہو گئی تھی تو رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی وہ ایک ہجری پہلا سال تھا سوال کا مہینہ تھا اسی میں حضرت آئیسہ کی رخصتی ہوئی تھی جیسا کیسے پہلے بتائے گا کہ بخار جو کی ایک عبائی بیماری کی شکل تھی خاص طور سے جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ تصریف لائے تھے ان میں سے اکثر لوگ بیمار پڑ گئے انہیں یسریب کے مسہور بخار نے آ لیا پکڑ لیا تھا چونکہ یسریب کا مسہور بخار وہاں کا بخار بہت مسہور تھا جو بھی وہاں جاتا کوئی دن رہتا تو اسے پکڑ لیتا تھا لوگ نڈھال ہو گئے لوگ بیٹھ کر نمازیں پڑھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بیماری سے محفوظ رکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار پڑ گئے حضرت بلال بیمار پڑ گئے ان لوگوں کو جب تیز بخار ہوتا تو کہتے ہیں کہ حضرت بو بکر خاص طور سے یہ شیئر پڑھتے تھے حضرت عائصہ نے جب یہ حالت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی حالت زہر سے مطلع فرمائے فرمایا جا کر کہ وہاں مطلع ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے ابو بکر صدیق ہمارے والد بھی بیمار ہو گئے حضرت بلال بھی بیمار پڑ گئے تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ دعا کی ان لوگوں اللہ تعالیٰ مدینہ کو ہمارے دل میں محبوب بنا دے اسی طرح سے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اور اس شہر کو صحت مند بنا دے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شہر کو صحت مند بنا دے اور یہاں کے مد اور سا میں برکت دے دے جو ناپنے کے پیمانے ہوتے ہیں وانکل ہمہ اور یہاں کی جو مسہور جو بیماری ہے بخار جو ہے اس کو یہاں سے ہٹا دے ختم کر دے اور اسے جھوفا میں منتقل کر دے ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بخار نے آ لیا بہت سارے مہاجرین اس بخار کی زد میں آ گئے اور یہ بتلایا گیا کہ بخار جو وہاں کا تھا یہ بہت مسہور تھا حتیٰ کہ جب مسلمان عمرت القضاء کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے عمرت القضاء جو کی چھے ہجری میں مسلمان مدینہ سے مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جن کی تعداد چودہ سو بتائی جاتی ہے لیکن انہوں نے چھے ہجری کے اندر راستے میں روک لیا حدیبیہ کے مقام پر اور عمرہ نہیں کرنے دیا بہرال وہاں پر مسلمانوں کے درمیان اور خفار مکہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا جسے صلی حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس وقت مسلمان واپس آگئے لیکن اس معاہدے کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ آئندہ سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لئے اس لئے اس کو عمرت القضاء سے جانا گیا یعنی قضاء والا عمرہ اس لئے کہ اس وقت عمرہ نہیں کر سکے تھے چھے ہجری میں تو سات ہجری میں یعنی دوسرے سال مسلمان عمرت القضاء کے لئے گئے ہوئے تھے تو وہاں جب پہنچے تو وہاں پر یہ مشہور تھا مکہ کے اندر کی مسلمان مدینہ میں گئے ہیں تو وہاں پر ان کو بخار نے کمزور کر دیا ہے مدینہ کی بخار نے ان لوگوں کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے تو سارے لوگ دیکھنے آئے تھے تو اللہ کے رسول نے خصوصی ہدایت کر رکھی تھی کہ جب وہاں پر تواف کرنا تو باقاعدہ رمل کرنا مطلب یہ ہے کہ اچھل اچھل کر کے چلنا اللہ یہ کہ وہاں پر حجرِ اسود کے اور رکنِ ایمانی کے درمیان جبانا تو وہاں پر متدل چال چلنا کیونکہ ادھر جو ہے عام طور سے کفارِ مکہ نہیں بیٹھا کرتے تھے سہن میں دوسرے جہاں میں دوسرے علاقوں میں جدھر ابراہیم کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد آبِ زمزم ہے اور پھر اس کے بعد صفحہ ماروا جدھر ہے اس علاقے میں لوگ بیٹھا کرتے تھے اسی طرح سے حدیم کے علاقے میں اور یہ جو علاقہ ہے رکنِ ایمانی اور حجرِ اسود کے طرف کا جو علاقہ ادھر نہیں بیٹھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے جہاد میں یہ چال چلنا ہے اچھل اچھل کر کے جس کو رمل کہتے ہیں تاکہ اور یہ شروع کے کیونکہ ساتھ تواف ہوتا ہے ساتھ چکر لگایا جاتا ہے شروع کے تین تواف کے اندر آپ نے یہ چکر لگانے کا اس طرح سے چلنے کا حکم آپ نے فرمایا تھا جس میں کیا ہوتا ہے کہ ساس کو روک لیا جاتا ہے توڑا سا اور اس کے بعد چلا جاتا ہے اچھل اچھل کر کے اور آپ نے رکن امانی اور حجر اصوت کے درمیان آہستہ آہستہ متدل انداز میں چلنے کے لئے تاکہ وہ ساس دوبارہ ٹھکانے آ جائے تو اس میں خاصیت کیا تھی وجہ کیا تھی تاکہ مکہ والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ کمزور ہیں یہ لوگ ہیں طاقتور ہیں طاقت کو دکھلانے کے لئے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا کہتے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ حکمت ختم ہو گئی وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ایسا مسلمان ہے لیکن پھر بھی یہ سنت باقی رہی اس وقت باقی دا حکم تھا لوگوں کو واجب تھا گویا کرنا اس طرح سے عمرہ ہو یا حج ہو یعنی تواف کرنے کے وقت ہے وہ رمل کرنا اس وقت تک واجب تھا لیکن اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور وہاں سارے لوگ مسلمان ہو گئے اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ اس سے پہلوانی کا یا طاقت کا مظاہرہ لوگ دیکھیں تو بہرحال ابھی بھی وہ سنت باقی ہے اس سے ارشاد گرامی کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کفار مکہ کے سامنے اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کریں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بخار نے مسلمانوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے اور یہ محض کافروں کی خام خیالی ہے چنانچہ یہودیوں نے اس طرح سے فیلا رکھا تھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور یہ خبر انہوں نے مکہ تک فیلا رکھی تھی تو یہودی مسلمانوں کے خلاف مختلف طریقے سے پروپیگنڈا کرتے تھے کوئی بھی چیز چھوٹنے نہیں دیتے تھے بخار کو لے کر کے بھی انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا جس طرح سے کی مہاجرین جب وہاں پہنچے ہیں تو کافی دنوں تک یعنی کئی مہینے تک کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا نرینہ اولاد نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے جیسے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں پر جادو کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے لیکن جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائیس ہوئی تو مسلمانوں کے اندر بڑی خوشی ہوئی تب یہ جا کر کے لوگوں کا وہم جو تھا ختم ہوا کیا اسی کوئی بات نے یہ مسلمانوں پر جادو نہیں کیا گیا اور یہودی جادو کرنے میں مصور تھے وہ لوگ جادوگری کرتے تھے وہ لوگ غصوت اور صدقوری کرتے تھے تو ان کے یہاں جتنی برائیاں انسانی برائی اخلاقی برائی ہوتی ہے یہودیوں کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھتا فرمائے اسلامی تاریخ کی سمجھتا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اس سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعائد فرمائے انشاءاللہ اگلی اپیسوٹ کے اندر اس کے علاوہ اور جو دین احکام دوسرے سال میں ہجرت کے دوسرے سال میں جو کچھ احکامات نازل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو چیزیں انشاءت فرمائی ہیں اس پر اگلی اپیسوٹ میں تفصیل سے گفتگو ہوگی تب تک کے لئے اجازت دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں